اسلام علیکم صورت کیسے ہاتھ ہیں؟ یہ آج صورت آپ کم دسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہی صحیح ناں روح سالے روح آزمی ہے قسمیں سب سے پہلے جو عیسیٰ کے عمل کے عصص کا نجاز ہے وہ تشبیح کا حصہ ہے تشبیح میں سے ایم سی کو پیپر جب 20 نمبر کی ملوزی بنے جاتے ہیں تو اس میں سے تین چار نمبر کے ایم سی کو جا رہا ہے وہ تشبیح کے حوال سے پوچھے جاتے ہیں تو اس لیے اس کو جب ہم بسکت کرنا تلوی ہے تشبیح کے سرے عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کو دوسری چیز جو دونوں دوسر سے مختلف ہوں کسی ایک خوبی کی وجہ سے بھی ایک جیسا بھی وہاں مو قرار دے دیتے ہیں تو اس کو تشبیح کے لیے ہیں کسی ایک چیز کو کسی خاص خوبی یا خصوصیت یا قسمیت یعنی ایک جیسا ہوگا کسی دوسری چیز کی مشابہ یا معنی کو کرا دے دیتے ہیں تشبیح کے علاقاتا ہے دو مختلف چیزوں تو ایک مشترک خوبی یا خصوصیت کی وجہ سے ان کو ایک جیسا قرار دے دیا جائے تو اس کو ہم تشبیح کے لیے ہیں تو اس کو تشبیح کا امر بڑا جاتا ہے تو اس کے بعد ایک آنے تشبیح ہوتے ہیں بلظہر پیپر میں ان کا حالہ نہیں پوچھا جاتا لیکن ایک آنے تشبیح اس کی ضروریت آئے اس کی تفہیم ہو سکے اور اس کی سمجھا سکے اور ایک آنے تشبیح پاس ہے جن میں صاحب سے کہہ لیں کہ شعبہ وہ چیز ہوتی ہے وہ چیز جس کی جو کسی دوسری چیز کی معنی کو درہا دیا جائے اس کو مشابہ کہتے ہیں پھر مشابہ بہی وہ چیز جس کے ساتھ تشبیح دی جائے اس کو مشابہ بہی کہتے ہیں وجہ شباہ کیا ہے وہ اس لکھ سکت جو مشابہ بہی میں پائے جائے مطلب وہ خصوصیت جو مشابہ میں بہی پائے جائے اس کو وجہ شباہ کہتے ہیں مطلب کو مطلب اپنے تشبیح کی کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد روفی تشبیح ہے بھور روف جو تشبیح کی استعمال کیا جائے بست میں کسا مانے جیسا جیسا یہ روفی تشبیح کرتے ہیں پھر اس کے بعد تشبیح مطلب اس درس کے پر تشبیح دی گئی کیونک تشبیح دی گئی وہ اکثر اس کے لئے تشبیح دی جائے اب یہ تشبیح 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 جسکہ مصال اچھا کی جائے نازمی اس کے لئے تشبیح کی کیا کہے پنکرینگ بھلاپ ایسی ہے شاملی سینکلا سا ایتا ہے دل ہے ایت جنارے اکثر اطلق یہ دو شریف میں کوئرچ بڑھ پر لکھے ہیں اس کی تثیبیح دی گئی نازمی اس کے لئے تشبیح کیا کہے پانچ اقتان ہے انہیں دیکھنا یہ ہے کہ پانچ اقتان کیسے کالا اپنس کماد ہو گئے مشاہت ہے مشاوہ اس کا ہے لاغ اوپر ورشیر کے لازم اس کے لاغ او تشبیر بھی جا گیا ہے اس کے ساتھ پنکھڑی کے ساتھ مشاوہ ہوگئے لاغ مشاوہ پر لی ہوئی اس کی پنکھڑی اور بجائے چاہتے ہیں نازلی کی یعنی کہ نزاکت جو بنا کو ہم نے ہائیزائٹ کر لی ہے نزاکت جہاں ہم نے دیکھ لی ہے پھر بجائے چاہتے ہیں اپنے کو روفی تشبیر ہوتے ہیں ایسی اور گھویا پہلے شیئر میں ایسی اور دوسری میں گھویا اس کے لئے اب کی آیا ہے برزے رشلی کیا ہے دل کی اداسی کو اس میں بھیانت کیا گیا ہے یہ مقصر ہم بتانا مقصور تھا اور نزاکت جو میں پہلے شیئر میں بتانا مقصور تھا یعنی کہ مشاوہ پہلے ہیں وچہ شوار وغی تشبیر کے لاغ اوپر ورشاوز میں بورے بورے ہیں پھر طرح ریپیٹ کرتے اس کو تشبیح اگلی زمان میں اگلی زمان کا لفظ ہے جیسے ہمارے ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے کسی خوبی کی وجہ سے ایک ایسا قرار دیں کسی ایک چیز کو خاص خوبی یا سوسیل کی وجہ کی یکسریت بھی بھانتا ہے ایک ایسا قرار کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مشابہ یا معنی پر آنے تشبیح ہے مشابہ پر چیز جس کو کسی دوسری چیز کی مانی پر آنے تکرار دیا جائے مشابہ پر ہی ایک ایسا جس کے ساتھ تشبیح دی جائے وجہ شما تو مشابہ سے مشابہ کے شماعہ پر ہی پائے جائے اور روفے تشبیح کو روفے تشبیح کے لیے سماع لکھنے جائے گھردے تشبیح کو مکسر جس کے تشبیح دی جائے نوٹ روفے تشبیح یہ والا روکہ مانے دیا کا ساتھ مانت طرح جیسا ہو گیا اور یہ مسالیہ اس میں لڑکا خوبصورت ہے لڑکا تو بہت خوبصورت ہے نظرِ بردور لڑکا چاند کی طرح خوبصورت ہے تینوں جو ملوں میں پہلے میں تھوڑی سے جائے تو اس میں پھر اس سے جائے اس سے پھر خود تشبیح کا ناز استعمال دیا گیا ناز اس سے پھر خود کیا کہ یہ پاکریہ بلاکی سے ہے شاملی سے خدا سمیتا ہے دل ہے گناہ جو آگے مفتس کا کہ یہ دو شاہ بھی تشبیح والے ہیں تشبیح کی استعمال دیا تشبیح ہمیں کیسے کیسے بات کرنے اس پر خانہ مشاربہ دل جس کے ساتھ تشبیح دی گئی جس کو تشبیح دی گئی دل اور لب مشاربہ میری افرس کے جلال اور کنکھری مجھا شبا گیا ہے ناز کی اور ناز سے زہر پر روفِ تشبیح کیا ہے گویا اور کسی گرزِ تشبیح کیا ہے ناز سے نذاکت کا بیانت ہے گرزِ تشبیح کی لبوں کی نزادت کو بوسر طریقے سے بیان کرنا اس لئے اس کو پھول کے ساتھ پھنکری کے ساتھ تشبیح دی گئی دوسرے شہر میں دیکھنی اداسی کو بیان کرنا اور سوچا اس کو چلا کے افرس یعنی کہ بجھنے کے ساتھ تشبیح دی گئے تشبیح کا لیکچر پھر چلیز کے بعد ارگانے تشبیح تشبیح ہوگیا اس کو پھول اس طرح جانتی ہونا پرکار کر گیا یوٹیوب پہ وہاں کریں گے جو بھی تشبیح آپ کے ذات ہے ضرور بتائیے گا اور مارے چینل کو سبسکر کیلئے اس ویڈیو کو فکاتل چوینہ اللہ حافظ موسیقا